بائیلوجی ایسپیرنس کا میرا اسلام نائیت کلاس بائیلوجی کے خلاف ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو پوسو فیگس ہے اس میں کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے ڈائیجرس کے سامنے اور ہمارا جو فوڈ ہے وہ اس پیس اس کیویٹی یعنی کہ اس فیرنگ سے نکل کر آپ کے اسو فیگس میں کیسے آتا ہے دیکھیں آپ کے پاس اورل کیویٹی ہو گئی اورل کیویٹی میں آپ نے اس ایک بولس اس پیس کو ایک بولس شیف میں کنورٹ کر دی اب یہاں پر یہ ایک سپیس ہے اور اس سپیس کو میں بتا چکا ہوں آپ لوگ کیا کہتے ہیں فیرنگ سے کہتے ہیں اب اس پیس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر دو ٹریک ہیں ایک ہے آپ کے پاس ایئر کا ایئر اور دوسری طرف جو آپ کا ٹریک ہے وہ ہے فوڈ دو جنکشن ہیں اب ان دونوں جنکشن کے جو ماؤٹھ ہے وہ دونوں اوپن ہیں جو آپ کا ایئر ہے ایئر کا ایئر یعنی کہ آپ جسے چیک کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اوپننگ جو ہے اسے آپ کہتے ہیں گلوٹس گلوٹس اب اس گلوٹس کے اوپر ایک لٹ ہے ایک ڈھککن ہے جسے آپ کہتے ہیں اپی گلوٹس اپی گلوٹس شکر ہے اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ اپی گلوٹس اس ٹریک کو بند کر دیتا ہے اور آپ کا کھانا دوسرے ٹریک یعنی کہ فوڈ والے ٹریک میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہ ہوتا تو بہت زیادہ مکسنگ ہو جانے بہت زیادہ پرابلم ہوں جانے ٹھیک ہے تو بائی گریس الحمدللہ ہمارے پاس ہماری باڈی میں نیچر is بیوٹیفل اچھا اب آپ کا فوڈ چلا گیا اس اوسوفیگس میں اس ٹریک ہے اب یہ جو ٹریک ہے یہ آپ کا اس ماؤٹ کہوے جی اور آپ کے جو سٹومک ہے اس کے درمیان ایک کونیکشن ہے کیا ہے کونیکشن ہے اور اس ٹریک کو آپ کہتے ہیں اوسوفیگس اس ٹیوب کو آپ کیا کہتے ہیں اوسوفیگس جو آپ کے پاس ایک نارمل لینکھ ہے وہ اپروکسی میٹری ہے ٹرینٹی فائل سینٹی میٹر مطلب کہ آٹھ مچ اور اگر آپ پندرہ سال کے ہیں تو یہ تقریبان ہوتی ہے انہی سینٹی میٹر چھیک ہے اس کی لیندھ اس ٹریک ہے اب یہ ٹریک کیا ہے ایک کونیکشن ہے ہمارا فیرنگز اور آپ کے سٹومک کی طرح فوڈ میں اس میں سے پاس ہو کر جانا ہے آپ کے سٹومک کی طرح بک لائنز کو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ہے فیرنگز اور اوسوفیگس سویلنگ اور پریسٹالسز پریسٹالسز کیا ہے وہ بھی ہم بات کریں سویلنگ ہوتا ہے آپ کا نگلنا آپ نے فوڈ کے بار کھانے کے بار جو آپ نے اسے چبایا اب اسے آپ نے کیا کرنا ہے نگلنا ہے اس ٹریک میں پھینکنا ہے آپ سویلنگ بولس is pushed to the back mouth by the trunk when tongue push bolus the soft plate also move upward آپ کے پاس یہ جو soft plate ہے نا یہ جو میں نے last time آپ کو بتایا تھا یہ hard portion اور یہ آپ کا جو soft portion ہے یہ اوپر کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہے اس فوڈ کو نیچے جانے کے لیے اس کو facilitate کرنے کے لیے یہ اوپر کی طرف move کرتا ہے in this way the opening of nozzle cavity is closed آپ کا جو اوپر سے nozzle cavity ہے اس soft plate کے اوپر جانے کی وجہ سے وہ بند ہو جاتے اوپر والا ٹریک بند ہو گیا اب اب خراج جائے گی یہاں سے نیچے when swallowed the bolus passes pharynx to enter the orthophage اس cavity سے اس نے جانا ہے ایک ٹیوب میں اس ٹیوب کو آپ کیا کہتے ہیں اسو فیلس pharynx says adaptions to prevent the entry of bolus parted picles into the trachea یہاں پر آپ کے پاس اس cavity میں ایک اور ٹیوب بھی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں ٹریکیہ جو کہ لنگ میں ائر لے کے جاتے ہیں یہاں پر ایک لیڈ ہوتا ہے جو کہ اسے بند کر دیتا ہے اسی لئے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس adaptions ہیں یہ خود کو osophagus میں ہی دھکے لے گا ٹریکیہ میں نہیں دھکے لے گا ٹریک ہے in adults human osophagus is approximately 25 cm long جو کہ 8 inch بنتا ہے اگر آپ common بات کریں during the swelling larynx the top of trachea moves up forces the epiglottos اپورے رموو کرے گا اور جو آپ کا لیڈ ہے اسے کلوز کر دے گا یہ epiglottos ہے ٹھیک ہے اس کے کلوز ہو جانے سے جو آپ کا وینڈ کا ٹریک ہے وہ کیا ہو گیا بند ہو گیا اب فوڈ جو ہے وہ کہاں جائے گا osophagus یعنی کہ ٹرار کوالے ٹریک میں جائے گا ٹریک ہے the beginning of swelling action is voluntary جب آپ کے mouth کے back cushion پر سلا جاتا ہے swelling تب تک آپ کے پاس کچھ chances ہوتے ہیں کہ آپ اسے دوبارہ باہر نکال سکتے ہیں جیسے ہی آپ back mouth سے پوڈ پہنچ گیا اس کے پیچ پر تب آپ کا جو swelling کا process ہے وہ آٹومیٹرک ہو جاتا ہے اب آپ اس پوڈ کو واپس نہیں جا سکتے ہیں اب اس نے وہاں جانا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے آلان آم آن سکتے ہیں آلان خatsu آلان آلان آلا اور For یہاں پر نہ آپ کا pharynx کوئی ڈائزیشن کا پروسیس کرے گا نہ ہی کوئی ڈائزیشن کا پروسیس کرے گا آپ کے ماؤت میں جو سلایوہ اس میں مکس ہوا جو کی سیمی ڈائزیشن ہوئی اس کے بعد اپنا ڈائزیشن کو ایسی سیکریشن دے گا جیسے کوئی ڈائزیشن ہو نہ ہی پروسیس پیریسٹالسز مور فوڈ فرام اورل کیوٹی چو دہ ریکٹم یہ جو پیریسٹالسز کا پروسیس ہے یہ بسیکلی آپ کا ایک ویو تھراغہ پروسیس ہوتا ہے اس طرح اور یہ فوڈ کو آپ کے نا صرف اسٹومک پر پہنچاتی ہے اسٹومک کے بعد پھر سمال انڈسٹائن میں یہ ہی ہوگا پھر لارڈ انڈسٹائن میں یہ ہی ہوگا اور ایک آس آپ کے ریکٹم پر پروسیس اس کا کیا پروس ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو پائپ ہے یہ ایک پار پہ کونسیکٹ کر جائے گا ایک پہ ریلیکس رہے گا کونسیکٹ پھر کونٹریکٹ پھر ریلیکس پھر کونٹریکٹ پھر ریلیکس ٹھیک ہے جیسے ایک چیز کو اوپر سے دبا دیں وہ تھوڑی نیچے آ جاتی ہے پھر جہاں پر وہ آ گئی وہاں پر اس نے کیا کر دیا کونٹریکٹ کر دی وہاں پر دبا دیا پھر وہ نیچے چلی گئی پھر نیچے اس طرح سے یہ ہوتا ہوتا آپ کے سٹومک کا پہنچ جائے گا پہلے فوڈ یہاں پر تھا کونٹریکٹ ہوگا فوڈ نیچے آ گیا پھر یہاں پر ہے دوبارہ کونٹریکٹ ہوگا خوڑ مزید کے آ گیا نیچے چلا گیا یہ اس طرح سے اچھا پیسٹالسس is defined as the way of contraction and relaxation in the smooth muscle of elementary wall آپ کے جو elementary walls ہیں اس میں جو smooth contraction or relaxation وہ آپ کی پیسٹالسس جلا گیا اور ایک anti-peristalses بھی ہوتی ہے جب آپ کو وومیٹنگ ہوتی ہے وومیٹنگ اس کے دوران آپ کے پاس یہی process reverse ہوتا ہے اور آپ کا فوڈ جو ہے وہ بائے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا پیسٹالسس اور anti-peristals ہاں جی یہ ہمارے پاس وہ event جو آپ کے osophagus اور لیئرنگس لیئرنگس سے آپ کا فوڈ کیسے osophagus میں گیا اور پھر osophagus میں کیسے آپ نے stomach میں پاس کروایا یہاں سے آگے آپ کا اکھوڈ جائے گا ایک حیلی میں جسے آپ عرفِ عام میں stomach ہیں ٹھیک ہے next lecture میں ہم بات کریں گے stomach کی i think so تب تک ریکھیں گے اپنا خیال stay blessed یہ ہے اپنا ٹھیک ہے